کولکاتا میں مہیلہ ڈاکٹر سے ہوئی درندگی کا معاملہ اب دور پکڑتا جا رہا ہے اس کے ویرود میں چھاتروں نے جورو شوروں سے ویرود پردرشن کیا ہلکی بارش میں بھی چھاتر چھاتراؤں نے منڈی میں ویرود پردرشن جارے رکھا اور قریب تین گھنٹے لگاتار نارے بازی کر پردرشن کیا اور مہیلہ ڈاکٹر کو انصاف دلانے کی مانگ کیا تو آپ کو اتاتے کہ چھاتروں نے منڈی میں ویرود پردرشن کیا ہے اور مہیلہ ڈاکٹر کی نرمم ہتیا کا ویرود جتایا ہے دوشکرم کے آروپیوں کو چوبیس گھنٹوں میں فانسی ہونی چاہیے یہ سرکار سے کانون بنانے کی مانگ کی ہے تو یہ بڑی خبر منڈی سے چوبیس گھنٹے میں فانسی کی سجا آروپیوں کو ملنی چاہیے میرا نام ترون تھاکور ہے میں بی جی سی کالیج کا چھاتر ہوں تو ہم نے یہ پروٹیسٹ جو ہے بھارت میں بڑھتے ریپ کے اگنسٹ جو ہم نے یہ پروٹیسٹ کرا ہوا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ سرکشت رہیں تاکہ سرکار ایک نیا کانون لائے تاکہ ہماری جو بہن بیٹیاں جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے ان کو انصاف ملے کیونکہ اگر مرڈر کی سزا سرکار ایک سال کے اندر دیتی ہے تاکہ ہماری بہن بیٹیاں جن کے ساتھ رہے ہیں تو نربہیہ کا جو کیس ہوا تھا اس کی مقدمے میں ساتھ سال کیسے لگ گئے ہم سے ہمارا سرکار سے صرف یہی ایک کوششن ہے کہ سرکار کو ایک لاؤ پاریت کرنا چاہے جس میں مجلیم کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر فانسی کی سزا دی جائے کیونکہ اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو اس کو کوئی ادھکار نہیں دینے چاہے سرکار کو اس کو درکت فانسی کی سزا دینی چاہے ہم اس کے لئے یہ پروٹیس کر رہے ہیں اور دوسری بات ہماری یہ ہے جو کلکتہ میں جو کیس ہوا ہے اس کے ریگارڈنگ ایک پوشٹ وائرل ہوئی ہے جس میں ایپی ایس آفیسر کا ذکر کیا گیا ہے تو اس ایپی ایس آفیسر کو نے یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک اپرادی کا انکاؤنٹر کر دیا بٹ اس انکاؤنٹر کے بارے میں ادھر کوئی بھی ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس انکاؤنٹر کا جو بھی وہ بیکتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری دی جائے کہ کون بیکتی ہے اور کس کے ریگارڈنگ یہ شوٹ آؤٹ ہوا گیا ہے ہیلو میرا نام تکاکشی ہے اور ہم نے یہ پروٹیسٹ نکالا ہے جو ریپ ہو رہے ہیں کیسز انکریز ہوئے جا رہے ہیں بار بار انکریز ہوئے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ اس کے لئے ایک سخت کانون نکالا جائے اور جیسے انہوں نے کہا 24 کھنٹے کے اندر اندر اپرادی کو سزا دی جائے لڑکیوں کو سیف فیل کروانا سرکار کا ادھیکار ہے اگر کچھ لڑکا لڑکی کے ساتھ غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملنے چاہیے اور جو ریپ اس جس طریقے سے لڑکیوں کی دردشہ کی جا رہے ہیں وہ اپنے ورک پلیس تک میں سیف نہیں ہے گھر سے لڑکیوں کو اٹھا دیا جا رہا ہے باہر ہم سرکار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آگے چل کے آپ کے سراؤنڈنگ میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ چیز ہوئے تب بھی آپ چک بیٹھ ہوگے